اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر سے میرا نام حمل اجاز کاسن جی ویورس کیسے ہیں آپ اصل میں آج ویڈیو بنانے کا میرا مین مقصد ایک نئے پروجیکٹ کے حوالے سے اس میں ہم نے کافی ویڈیوز پہلے بھی دے چکے ہیں آن کراؤنڈ لوکیشن پر جا کر بھی ہم نے کافی ویڈیوز دی ہیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو ساری ڈیٹیل شیئر کروں گا اس کی انشاءاللہ within کچھ منت میں اس کی جو ہے نا وہ ڈیگنگ سٹارٹ ہونے والی ہے سوائل ٹیسٹنگ وغیرہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے انو سی کے حوالے سے یہ سارا جو پروسیجر ہے وہ ساری بحریہ کی طرف سے سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان کے آلرڈی کچھ پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو ایک دکھائی تھی بیلڈنگز کے ان کا آلرڈی مین جن ایونیو پہ جو ہے کمرشل پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اور کہاں اس کی جو گریئے سٹیکچر ہے کہاں تک کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ بھی سارا ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو ہارمنی پروجیکٹ بیسکلی یہ آر بیلڈر پروجیکٹ ہے جو کہ ہیدر آباد سے بلوم کرتے ہیں انہوں نے ہیدر آباد میں اپنے کافی پروجیکٹ جو ہے وہ لاؤنج کر کے وہاں پہ ٹائم لیو ڈیلیور کر کے اس کے بعد انہوں نے کراچی میں موو ہوئے کراچی میں انہوں نے کافی اپنا ایک اچھا نام بنایا اور کافی پروجیکٹ سے انہوں نے لاؤنج کیے ریزیڈنشل پلس کمرشل کے حوالے سے انہوں نے لاؤنج کر کے اور وہ بھی الحمدللہ انہوں نے ٹائم لیو ڈیلیور کر کے آج بہریہ ٹاؤن میں یہ اپنا ایک نام بنانے کے لیے دوبارہ یہاں پہ بہریہ ٹاؤن میں جو ہے نا وہ انٹر ہو چکے ہیں بہریہ ٹاؤن میں انہوں نے پہلا جو پروجیکٹ ہے اپنا وہ یہاں پہ مین جینہ ایونیو پہ سٹارٹ کیا 62 نمبر پلوٹ ہے وہاں پہ آپ آکے اپنا ویزٹ کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقی یہ جو آج ہارمنی پروجیکٹ کے نام سے ایک نیا پروجیکٹ نام چکیا گیا تھا یہ ڈینزو کمرشل پہ بسکلی بننے جا رہا ہے بائیس سو سکیاری آرڈ پہ یہ پروجیکٹ بنے گا جو کہ کافی ہیوج جو ہے وہ ایریا بنتا ہے اور اس کے اگر سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو کافی پروجیکٹ آلڈرڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں ایونکہ اس کے اگر میں سراؤنڈنگ کی بات کروں تو اس کے بالکل اپوزٹ سائی پہ پریسنٹ نائنٹین کے اپارٹمنٹس آتے ہیں جو کہ فل اکوپائل ہو چکے ہیں اور لائیو ہو چکے ہیں وہاں پہ اور فیملیز کافیات تک وہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں اس کے بالکل بیک سائیڈ پہ اگر دیکھیں ایسٹ والی سائیڈ پہ تو بہت اچھا ویو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جس کو ہم ڈینزو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈینزو کا ویو ہمیں ملتا ہے اور ایک سائیڈ پہ اس کے پریسنٹ نائنٹین والے جو اپارٹمنٹ ہے وہ آتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ جو ایونیو ٹو ہے ہسپیٹل کمرشل جو کہ مین ایک ہیریٹیج کمرشل کے نام سے پروجیکٹس وہاں پہ کافی بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں تو آج بسکلی اس کا جو بلڈرز کے حوالے سے یا اس کی جو فلور پلین ہے اس کے لیے آپ کو ڈسکس کرنا مقصد ہے ہمارا تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے سینئر کلیک حافظ ارسلان صاحب تو آج ہم اس کے حوالے سے جانیں گے کہ اس کا فلور پلین کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں اور اس کی بلڈنگ کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک یونیک آئیڈیا یہ ایک لے کے آ رہے ہیں کہ بلڈنگ ابھی تک بہریہ ٹاؤن میں میں نے ابھی تک ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں دیکھا جس طریقے سے یہ فلور پلین کو پلین کر رہے ہیں اور جس ساتھ سے یہ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس بلڈنگ کو تو اس کے حوالے سے ارسلان بھائی سے ہم اس کا پوچھیں گے ارسلان بھائی سب سے پہلے یہ جو اس کا ہارمنی پروجیکٹ کمرشل کا ایریا جو ہے کیا وہ کس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا وہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا مجھے اچھا اجازبی اس میں ایسے ہے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یونیک ایک لے اوٹ پلین ہے اس کا جی تو اگر اس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں تو سب سے پہلے بیسمنٹ آجاتی ہیں دو بیسمنٹ جس میں پارکنگ ہوگی ریزیڈنشل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد گراؤن فلور پر جی شاپس گئرہ کمرشل شاپس ہم کہتے ہیں جو گراؤن پر چیز کرے گا اس کو فرس فلور بھی وہ اچھا اس میں وہی اس میں وہی اسی کوسٹ میں بھائے گا آپ کو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر پارکنگ آ جائے گی وہ بھی ریزیڈنشل پارکنگ ہوگی اور آپ کی اس میں ایک ریزیر پارکنگ ہوگی ٹھیک ہے جو بھی اپارٹمنٹ خریدے گا اس کی اپنی ایک ریزیر پارکنگ ہوگی اچھا اس میں اور کوئی مطلب شاپنگ مال وغیرہ بڑے 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 اس میں مکڈاللز بگا رہا ہوگی جہاں کپڑوں کا گیسہ برینڈ آ جائے گا ان کا یہ ایڈیا صرف ہے کہ زیادہ رشنی کرنا اس میں صرف ریزیڈنشل بینڈلیں گا اس کو ریزیڈنشل کے حساب سے ڈیل کریں گا مطلب وہ ریزیڈنشل کو ہی زیادہ انہوں نے پریفرنس کیا کہ وہ نہیں ان کی ضروریات ہوگی وہ وہ وہاں سے اپنے پورا کریں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے آگے میں جلتے جائیں فورت فلور پہ تو ایمیونٹیز آ جاتی ہیں بچوں کے لیے پلے ایریہ موسک وغیرہ اس میں اس واناہ کے ایک مصفق لے کے آ رہے ہیں جس میں بڑے ہیں بچوں کے اچھ ساپ رہے ہیں اس میں مرینگ ایری آ جائے گے بچوں کے اور 5 سے ووانٹی ٹو ٹک کو پارٹمنٹ دیں گے اچھ فلور پہ 2 اپاٹمنٹ ہوں گے 2 بیٹھ کے اپارٹمنٹ ہوں گے دو ہی تری بیڈ کے ہوں گے اس طرح فور بیڈ ہوں گے اور فائی بیڈ ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو اس بیلڈنگ میں مین جو چیز ہے کہ پارکنگ کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میری جو سواری ہے وہ سیف ہریے میں ہو تو اس کے لیے یہ ایک ریزر پارکنگ آرڈی دیں گے پارٹمنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اس وقت بیریہ میں یہ ایسا کنسیپٹ نہیں ہے اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ جیسے ہمیں دیکھتے ہیں کہ دوسرے شاپنگ مالز میں یا کوئی بزار وغیرہ ہے تو اس کا ولیت سے چارج بھی کرتے ہیں لیکن جو ریٹس ہیں اسی میں وہ پارکنگ بھی دیں گے اور سب سے بڑھ ٹھیک ہے ابbi اگر آپ کوئی مہمان آجاتا ہے آپ کو غیرہ شای�� جاتا ہے پارکنگ بھی اس کے لیے اسحور اس ایریا کو مختص کرتے ہیں پارٹمنٹ کی مطلب کہ دیں گے نا پرائز اس میں جو بھی ریٹس وغیرہ اب نکالا ہے بیلڈر میں اسی میں آپ کو پارکنگ ہوگی رہا اور گیس پارکنگ ہوگی رہا وہ خود سے اپنے سے ہی منیج کر کے دیں گے ان کو ٹھیک ہوگیا جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک یونیک آگیا دیکھا ہے اصل میں ایسا ہے کہ انہوں نے پریفرنس جو دیئے بیسکلی اگر ہم دوسرے بیلڈرز کو اگر کمپیر کریں اس کے ساتھ تو ہر ایک نے گراؤن فرسٹ فلور سیکنڈ فلور ایون کے تھرڈ فلور تک انہوں نے فوڈ کوٹ مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ سارا مطلب کمرشل ایریا دیا گیا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ بائیس سو سکیری آر کوئی ایک چھوٹا موٹا پراؤڈ نہیں ہے کہ پانسو سکیری آر کا ہو یا دائیسو سکیری آر کا ہو جیسا کہ دوسرے بیلڈرز کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ٹوٹرلی پریفرنس دیئے ریزیڈنشل کو تاکہ لوگوں کی جو فیملیز ہیں وہ ایک سکیور ہوں اور پھر آنے جانے میں کہیں پراب بڑنا ہو یا پھر اگر انہوں نے شاپنگ وال کے حوالے سے اگر کہیں شاپنگ کرنی ہے کیونکہ بہریا میں کافی بلڈنگز میں شاپنگ مال اتنے زیادہ شاپنگ مال بن لیے تو ان کو لائیو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا تو اس حساب سے انہوں نے ایک جو ایکٹیوٹی یا کمرشل ایکٹیوٹی وہ مقصود رکھی ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ پارکنگ کے حوالے سے فری آف کاؤسٹ ہوگی اور چار فلور تقریبا وہ پارکنگ کے بن جاتے ہیں بیسمنٹ میں دو پارکنگ ہوگی اور کمرشل بیسکلی زیادہ جو گراؤنڈ فلور دیا جاتا ہے اس کے ساتھ بیسمنٹ دی جاتی ہے لیکن انہوں نے اس کو اونٹ کر دیا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے کہ فرسٹ فلور پر ان کو دے دیا اچھا وہ فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور جی وہ دونوں کے ایک ہی چارج ہو گئی ہم جو جیسے گراؤنڈ پلاس بیسمنٹ ہوتا ہے جہاں بھی گراؤنڈ پلاس کر دیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ایک ہمیں بھی اچھا ملتا ہے اور پھر ہمیں ایک فرنٹ مطلب ایلیویشن جو ہے وہ بھی اچھی ملتی ہے اور ہم اگر کسی اپنے جو پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی اپنا بزنس وہاں پہ کرتے ہیں ایون کے جیسا کہ ہمارے مین جناب سوزو کی شورو میں تو اس کی جو سامنے جو ویو ہے وہ فلیکس وغیرہ وہ زیادہ شو آف ہو سکتا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے لئے پاسٹی پیج ہے تو جی ویورز یہ ہمارے ارسلان بھائی نے اس کے ہمارے سے بتا دیا باقی فورت فلور پہ انہوں نے کیٹ زیریہ دیا تو وہ بھی اگر ہم دیکھا جائے تو فیملیز کے حوالے سے یہ وہ بھی بیسٹ ہے کہ بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو باہر نہیں جانا پڑے گا وہیں اسی بیلڈنگ ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں آویل کر دی جائیں گی تو اس کے حوالے سے آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں یا سوری میں آپ کی ایک اور اس میں چیز ایڈ کرتے ہو چلو ارسلان بھائی سے ہم تھوڑا سا پوچھیں گے ارسلان بھائی اس کا ریٹس کا بھی ذرا مجھے بتا دیں اچھا ریٹس کے بارے میں جاتے ہیں کہ جیسا کہ کنسٹرکشن کے ریٹ بڑھیں تو اسی لحاظ سے ریٹس کو دیکھا گیا اس میں یعنی کہ ٹین سالون پرس کے ریٹس ایچ اپارٹمنٹ جو مرضی آپ پر شید کریں اس میں ٹین سالون کے ساتھ سے آپ کو ریٹس مظلوب پرس کو ریٹس کا ریٹس آپ نے لکھا ہوا ہے اس میں چاہے وہ ڈپلیکس آ جائے چاہے وہ اپارٹمنٹ آ جائے تو اگر ہم میرا کیا کمپیئر کریں دوسرے بیلڈرز کے ساتھ اچھا اس میں ڈاکومنٹیشن وغیرہ تو ساری کمپلیٹ ہو گئی اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں یا آپ اس میں بکنگ کروانا چاہ رہے ہیں یا بہریہ ٹاؤنڈ اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں تو ہمارا یوٹیوب چینل آپ دیکھتے رہے ہیں باقی مزید انفرمیشن یہ سکرن پر دیئے کہ نمبرز پر رابطہ کر کے انفرمیشن دے سکتے ہیں اللہ حافظ